پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد سر آج بھارت کے سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو اجنبی اور الینیٹ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے کوئی سر یہ کوئی تاریخی نائنصافی کو انصاف نہیں کیا جا رہا ہے اس پیکر سر کیول ایک پرسند کا جواب ہو ویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں جمہو کے وہ کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشکان دوبے فٹی سیون میں آزادی میلیا سعودی نویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیان اور باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں جو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں میں آپ کو بتا رہا تھا خامہ خان ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لیے نشکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو قبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقف کو قبول نہیں کروں گا میں اپنی سناک کو نہیں مٹنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فرے واتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نیاج سکولر پاٹیاں چاہتی ہیں میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے سنبیدھان کے دائرے میں رہ کر سر کنکلوزن میں میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کو کس کی ضرورت ہے اس دیش کو ایو دیا میں تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رام چرنداز کون تھے ایو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رام چرنداز کو فاسی دے دی گئی دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن خان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاش کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڑی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایو دیا کہ مولانا امیر علی اور رام چرنداز اچن کان شمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نحاج سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر میں ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خازی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے خاموش بیٹھ جاتی تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے جی جی تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر عظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس کو جنتا کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو توا کی فکر رکھنے والوں کا جواب ختم کر جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے let me stand as a tall indian muslim and say that the light of indian democracy today is that is dimmest today sir sir in conclusion in conclusion میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد